ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے رمضان مبارک یہاں پہ ابھی آج بھائی آئے تھے میری رمضانی لینے لے کے جسے کہتے ہیں رمضان کا گفت جو کہ ہر سال آتا ہے میرے محکے سے آپ کے گھر میں آتا ہے یا نہیں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو بس یہاں پہ جی میں نے لگائی ہے مہندی جو کہ آپ میرے انیورسری کے ولوگ پر دیکھ چکے ہوں گے یہ اسی دن کا ولوگ ہے لیکن جو افطار کی روٹین ہے وہ اگلے دن کی ہے یہاں پہ ابھی میں اٹھ گئی تھی سہری کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ ابھی نکال رہی تھی فیروزن پراتھا کیونکہ میں سہری میں یہ والے ہی پراتھے کھا سکتی ہوں اس کے علاوہ میں نہیں کھا سکتی اور میں آپ کو اپنی مہندی دکھا رہی تھی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی سہری ایک طرف میں نے چائے رکھتی ہے جب تک پہ چائے پکے گی میں پراتھا رٹی کر لوں یہاں پہ میں نے نکالے ہیں دو پراتھے بٹ میں نے ایک ہی کہا ایک میں نے ایسی ہی رکھ دیا جس کو پر میں نے نیکس ڈے افطار میں رول بنا لیا تھا کیونکہ میں کھانا کھا کے ہی سو گئی تھی بس میں اٹھ ہی مرے تحاجت کی نماز پڑھ اس کے بعد میں نے سو چھو میں سہری بنا لیتی ہوں کیونکہ آج ہزمن نہیں ہے پہلی سہری ہے اور ہزمن آفس ہے وہاں پر سہری کریں گے وہ تو بس خیر کئی بات نہیں یہ تو خیر چلتا رہتا ہے تو میں یہاں اپنے اکیلے کے لیے آپ سے اتنا ساتا احتمام نہیں ہوتا آپ ویسے پھر بھی کر سکتے ہو جب گھر میں فیملی ممبر ہوں اور اکیلے کے لیے آپ کو دل نہیں کرتا کہ آپ کچھ کریں اور سو کے اٹھنے کے بعد یہاں پہ جی میرا پراتھا ہو گیا ہے ریڈی میں ساتھ پہ نکال لیتی ہوں جلدی سے چائے تو میں آج کھالوں گی چائے پراتھا اچھا بہت سے لوگ پراتھا چائے میں ڈپو کر کھاتے ہیں بہت سے گیا مجھے لگتا ہے سب ہی کھاتے ہوں گے بہت میں فروزن پراتھا روکہ کھاتی ہوں اس کے بعد میں چائے پیتی ہوں یہ میرا اپنا طریقہ ہے کیونکہ مجھے نے اچھا چائے پراتھا چائے پیتی ہوں تو وہ مجھے اچھا ہی بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پہ میں اپنی چائے میں اپنی چائے میں ملا لیا ہے میں بہت سٹرانگ چائے پیتی ہوں تو کھالر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تو بس چلتے ہیں پھر اب یہاں پہ جی روزہ سہری ہو گئی ہے روزہ بند ہو گیا ہے میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں فجر کی نماز اور چیسی ہی میں نے نماز پڑھ رہی بہت تو فانی والی یہاں پہ بارش سٹارٹ ہو گئی اکتم سے میں لے گئی تھی سونے کے لئے مجھے اکتم سے آواز آنے لگی جب میں نے اٹھ کے دیکھا ونڈو کھول کے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی اللہ پاک کی رحمت برس رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا دیکھ گئے یہاں پہ جی میں آپ اٹھ گئی ہوں زہر کے ٹائم پہ تقریبا میں اٹھ ہوں دو بجے میں اٹھ کے نماز پڑھی اس کے بعد میں نے ایروائی چینل لگا لیا کیونکہ اسیم بادامی اس میں بیان بتاتے ہیں جو واقعہ ہوتے ہیں جو سورت کی پیچھے ہر سورت کی پیچھے ایک واقعہ ہے تو وہ بتاتے ہیں اپنی اس ٹانسویشن میں تو مجھے بہت شوقی دیکھنے کا سنتی ہوں اس کے بعد میں میں آگئی ہوں اب کچھن میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آج کی افتاری میں آپ کے ساتھ کروں گی پوری والی شیئر تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اٹھ کیا ہے وینیگر اس کے بعد میں میں نے دہی لیا ہے دہی بڑوں کے لیے کیونکہ دہی بڑے سف ہزبان کھاتے ہیں تو میں ان کے لیے تھوڑے سے ہی بناوں گی میں نہیں کھاتی دہی بڑے میٹھے والے اس کے بعد میں میں جلدی سے نکالتی ہوں بیسن کیونکہ پکوڑوں کے لیے بیسن گھولنا ہے اور پھر اس کے بعد میں اپنے درم سٹک میں نے بنائیں تھی جس کو میں نے نٹ کیا تھا وینیگر، بلیک پیپر، سالٹ کے ساتھ پانی کے لیے میں نے اسے یہاں پہ دوسرے پانی کے ساتھ بوائی ہونے کے لیے لکھ دیا ہے ایک میرے یہاں پہ بوائل ہو گئے ہیں پکوڑوں کے لیے بیسن گھول گیا ہے اور اب جلدی سے بنا لیتے ہیں یہاں پہ شربت تو میں بناوں گی ٹینگ کیونکہ آج ہزبنٹ کا بھی ٹینگ پینے کا ہی مود ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ٹینگ بنا لیتی ہوں یہاں پہ ہمیں بنا رہی ہوں ڈرم سٹک کی مارینیشن یہ جو ڈرم سٹک کی ریسیوی یہ برگر بہار جیسے جیسے آپ کو بیکویٹس پر ملتی ہیں اس طرح کی ہے یہاں پہ میں نے دہی لیا ہے بلیک پیپر لیا ہے ٹک کا مسائلہ لیا ہے اور پیسٹ ہے اور پیپری کا پاوڈر تو اسے میں اچھے مکس کروں گی اور پھر جب میں نے ڈرم سٹک بوائل کرنی ہے انہیں میں ٹھنڈا کروں گی اور اس کے بعد میں مارینیشن لگا دوں گی یہاں پہ میں پلیٹ لے گیا گئی ہوں ڈیفٹیزر میں جو میرے فروزن آئٹم سے سناک سے وہ میں نکالوں گی تھوڑا سا ڈی فروز کروں گی پہا رکھوں گی ان کو تو یہاں پہ میں نکال رہی ہوں سب سے پہلے رول اور پھر اس کے بعد اب میں نکالوں گی یہاں پہ پہ پہلے میں اسے رکھ دیتی ہوں اوپر اور اب میں یہاں پہ نکال رہی ہوں چکن سمو سے ان سب کی ریسپیز میں شہر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت مزید کی چیزیں بنتی ہیں آپ گھر میں بنا کر دیں لائف سیویں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے جس دن آپ کا پکوڑے کھانے کو بھی دل نہ کریں تو یہاں پہ میں نے سمو سے بھی نکال لیا ہے اور یہ ہو گئے وان ٹون اس کے علاوہ چیز بالس اچھے چیز بالس جو اس ویڈیو میں تھے اس پہ میں نے کوٹنگ نہیں کری دی بریڈ کرمز اور ایک کی کوٹنگ پھر میں نے کر کے فریزر میں فریز کر دیئے تھے ان کو تو بس اب ان چیزوں کو میں رکھوں گی اس لیپ پہ اور میں نے آنے دوں گی روم ٹیمپریچر پہ پھر میں ان کو فرائے کروں گی تاکہ یہ اچھے سے اندر فرائے ہو جائیں گے تو بس یہاں پہ انہیں رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں چکن ہماری اچھے سے بوائل ہو رہی ہے یہاں پہ مجھے بھی کاٹنا ہے فروٹ بھی ہاں پہ ہماری چکن بوائل ہو رہی ہے میں آرام چکن کو میڈیم فلیم پہ 15-20 منٹس کیلئے کوک کروں گی اور اب چلتے ہیں روم میں کاٹتے ہیں فروٹ اچھا جی فروٹ کٹ ہو گیا تھا اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں چکن بوائل ہو گئی اسے میں نے تھنڈا کیا اس کو جو میں نے بیٹر مسالہ بنایا دہی کے ساتھ پھول لگایا اس کو اچھے سے میں نے اس کے بعد اس کو میں نے بریٹ کرمز میں کوٹ کریا پھر ایک میں کوٹ کیا پھر بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے فرائے کروں گی اچھا یہاں پہ جی میں نے دہی بڑھوں کے جو بھونیاں تھی وہ بھگو کے رکھتی ہیں اور یہ ہمارے دہی بڑھے ہو گئے ریڈی اب اسے میں رکھتوں گے فریچ میں اور اب کرتے ہیں پکوڑوں کی تیاری یہاں پہ ہمارے جو پکوڑا پلیٹر ہیں وہ ریڈی ہو گیا ہے پیاس کے پکوڑے ہیں انڈی کے پکوڑے ہیں آلو کے پکوڑے ہیں اور اب یہاں پہ چیز وہاں سوارا فرائے ہو رہے ہیں یہ ڈرام سٹک میں آپ پہ فرائے کر رہی ہوں الحمدللہ سے میرا افطار کا دستہان بیچ کیا ہے الحمدللہ اب چاہتی ہوں اجازت ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ